لیکن تیلنگانہ ایک نیا پردیش بنا ہے اپنے اندولن سے اُبھرا ہے اس میں سب کسان، دلیت، آدیباسی، جنتا، یواز سب شامل ہوئے تو ہم سب چاہتے تھے کہ کیسی بھی سرکار آئے چاہے ہماری سرکار بھی نہ ہو لیکن تیلنگانہ کے لیے کچھ اچھا کر کے جائے گی اور کچھ بنائے گی اور آپ کو وکسط بنانے کے لیے دن رات کام کرے گی لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو سپنا اور جو آپ کی اچھا تھی نیرو، ندلو، نیاما کالو کی وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی آج پرستیتیاں یہ ہے کہ ستہ دھاری نیتاؤں کو ہی پانی مل رہا ہے سارا فنڈ ستہ دھاری نیتاؤں کو ہی مل رہا ہے اور ساری جو نوکریاں ہیں یہاں کے یواؤں کو ملنے کے بجائے ان کے قریبیوں اور ان کے دوستوں کو ملتی ہیں یہ آپ کا سپنا نہیں تھا بی آرے سرکار یہاں ایک شاسن چلا رہی ہے جس میں آپ کے سپنے سرکار نہیں ہو پا رہے ہیں ساکار نہیں ہو پا رہے ہیں ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ یہ پردیش ان کی جاگیر ہے اور وہ اس کے نئے جاگیردار ہیں لیکن اس کے لیے آپ نہیں لڑے اس کے لیے آپ کے بہنوں آپ کی بھائیوں نے بلیدان رہی دیا اس کے لیے آپ کا آن دولن نہیں چلا آپ کا آن دولن اس لیے چلا کہ آپ کو اپنا پورا حق ملے کہ جتنے روزگار بن رہے ہیں وہ یہاں کے یواؤں اور یفتیوں کو ملے اور اسی لیے جب بی آرے سرکار نے کہا کہ وہ آپ کو کرز مقت کرنا چاہتے ہیں اور یہ وعدہ دیا ڈھائی لاکھ کسانوں پر آج بھی ڈیڑھ لاکھ روپے کا کرز ہے ڈھائی لاکھ کسانوں پر ایک ایک کسان پر کرز ہے اور آپ کو ابھی تک کرز مقت نہیں کیا ہے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا آٹھ ہزار کسانوں نے دو ہزار چودہ سے لے کر آج تک آتھ مہتیا کر ڈالی روزانہ روزانہ لگ بگ تین کسان آتھ مہتیا کرتے ہیں کیسی آر جی نے کہا تھا کہ ہر گھر میں ایک نوکری دیں گے میں آپ سب سے پوچھ رہا چاہتی ہوں آپ کے گھروں میں نوکری ملی کی نہیں نہیں ملی نہیں یہاں کے حال میں یہاں کے چالیس لاکھ یوہ بے روزگار ہے دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر مہینے تین ہزار روپے بے روزگاری کا بھتہ ملے گا آپ کو مل رہا ہے یہ بھتہ اگر بھتہ دیتے تو ایک یوہ کو آج ڈیل لاکھ سے زیادہ روپے ملتے کیا مل رہے ہیں آپ کو کیا ملے آپ کو دو لاکھ نوکریوں کے پد خالی پڑے ہیں سرکار میں بھرے نہیں گئے ہیں آپ کو نہیں دیئے گئے بھرتیوں کا خال دیکھئے ٹی پی ایسی کا پیپر لیک ہو گیا کوئی ایکشن لیا انہوں نے کسی پہ کاروائی ہوئی جن بچوں نے محنت سے پڑھائی کی تھی جن کے ماتا پتہ نے اپنی محنت اور امانداری کی کمائی سے ان کی فیز دی تھی ٹیوشن کے لیے ان کی کوئی مدد کوئی سہائیتہ ہوئی تو پچھلے نو سالوں میں بارہ سٹیٹ یونیورسٹریز میں ایک بھی بھرتی نہیں ہوئی ہے سوچئے آپ عثمانیہ جیسی تمام یونیورسٹیز ٹیچرز اور فنڈ کی کمی سے جڑ رہی ہیں ایک بھی سرکاری یونیورسٹی نہیں نہیں بنائی گئی پرائیویٹ یونیورسٹیز ضرور بنائی ہیں جس میں آپ کو لوٹا جاتا ہے اور فیز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آدھی جنتہ تو اس کو دے نہیں پاتی ایس سی ایس ٹی او بی سی منورٹیز کے لیے پندرہ لاکھ ودھیارتیوں کے چار ہزار کروڑ دبا کر بیٹھی ہے سرکار اور کچھ نہیں کیا ہے بھرتیاں نہیں ہو رہی ہیں دھیاپکوں کی کوئی نوکریاں نہیں مل رہی ہیں یوہوں کی تو یہ پرستیتیاں ہیں آج آپ کی آپ کو بہت چیزیں کہیں گئی تھی بہت وعدے کیے گئے تھے لیکن وہ وعدے پورے نہیں کیے آپ شاید جانتے نہیں ہوں گے کہ بچوں کے سکولوں میں بچوں کے سکول بھی کم ہو گئے ہیں کم بچے انرول ہو رہے ہیں پرشالاؤں میں اور شکشہ کا ہی بجٹ کم کر دیا ہے ہاں آپ سوچئے آپ سوچئے ایک ایک ویقتی پر کہیں نہ کہیں اسے کرز ہے ہر ویقتی کے اوپر ہزاروں روپے کا کسی نہ کسی طرح سے کرز ہے آپ کا پیسہ سارا کہاں گیا آپ کی سمپتی کہاں گئی جو بڑے بڑے سپنے آپ کو دکھائے تھے جو آپ کی آشائیں تھیں جس کے لئے آپ نے آندولن کیا اپنا ایک نیا پردیش بنایا انہاں شاؤں کا کیا ہوا آپ کو ایک ایسی سرکار ملی بھی